موسیقی تو کیا آر چرس ایک ہی یونٹ میں ایل پی سی اور ایچ پی سی سوچیز جو ہیں یہ لگانے ضروری ہیں ایل پی سی اور ایچ پی سی سوچیز کیا ہوتے ہیں ان کے ورکنگ پرنسپلز کیا ہے ان کی سیٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں اور سب سے آخر میں ان کا امپورٹنس کیا ہوتا ہے اس یونٹ میں یہ آج ہم بہت ہی ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اگر چینل پر نہ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سو لیٹس گیٹ ٹو سٹارٹ دی ویڈیو سو اس وقت یونٹ آف حالت میں ابھی ہم نے یونٹ کو آن کر رہا ہے بٹ آن کرنے سے پہلے ایک بار یونٹ کے اندر جو سٹینڈنگ پریشر ہے ریفریجن کا وہ دیکھ لیتے ہیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا دو سو ساٹھ پیس آئی کی آس پاس کا جو آر چار سوڑس کا سٹینڈنگ پریشر ہے ایوپوریٹر اور کنڈینسر کے اندر سو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سپلائی کتنی آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے بریکر کو آن کر رہا ہے سو بریکر کو آن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ٹو ہنڈرڈ این ٹوئنٹی کوئی ٹو ہنڈرڈ این ٹوئنٹی وولڈ کا سپلائی تو آ رہی ہے سو اب یہ نڈرڈ کو آن کرتے ہیں ایموٹ سے اور اس وقت یہ نڈرڈ آن ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی کمپریشر تقریبا دو ڈائی تین منٹ کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا کیونکہ کمپریشر کی سپلائی ٹائم ڈیلے سرکٹ سے کنٹرل ہوئی ہوتی ہے سو اس لیے کمپریشر تقریبا سٹارٹ ہونے میں دو ڈائی منٹ زیادہ لے گا بھٹ اس سے پہلے کہ کمپریشر سٹارٹ ہو جائے ہم تھوڑی سے ایل پی سی اور ایچ پی سی سوچز کے بارے میں بات کرتے ہیں ایل پی سی سوچ لو پریشر کٹ آؤٹ امومن ایوپوریٹر کے اندر اگر ریفریجیڈنٹ کا پریشر ایک خاص لیمٹ سے کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ایل پی سی سوچ کمپریشر کو آف کر کے یونٹ کو نقصان کرنے سے بچاتا ہے لیکن یہاں پر جو ایل پی سی سوچ لگا ہوا ہے یہ ایوپوریٹر کے اندر پریشر ہائی ہونے کی صورت میں کمپریشر کو آف کرے گا کیونکہ یہ جو یونٹ ہے یہ ہیٹ اینڈ کول ہے اور ہیٹ کی صورت میں ایوپوریٹر کے اندر بھی پریشر بڑھ سکتا ہے جبکہ ایچ پی سی ہائی پریشر کٹ آؤٹ کنڈینسر کے پریشر کو ایک خاص لیمٹ سے بڑھنے نہیں دیتا تو چونکہ اگر کنڈینسر کے اندر ایک خاص لیمٹ سے پریشر بڑھ جاتا ہے تو یونٹ نقصان کرتا ہے اسی وجہ سے ہائی پریشر کٹ آؤٹ پیرو یونٹ کو آف کرتا ہے اس وقت کمپریشر آن ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کوئی چار ساڑھے چار ایمپیر کا کرنٹ یہ لے رہا ہے تو اب یہ آپ لوگ دیکھیں میں آپ لوگوں کو جو ایل پی سی اور ایچ پی سی سوچیز ہے ان کو کول کے قریب سے دیکھانا چاہوں گا اور اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں لو پریشر گیج پر جو سکشن پریشر ہے وہ تقریباً کوئی ایک سو تیس آئی تینک کے ایک سو بیس پی ایس آئی کے آس پاس ہے ٹھیک ہے جبکہ اس وقت ڈس چارج پریشر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً کوئی تین سو پچاس تین سو ساٹھ کے آس پاس ہے ٹھیک ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں اس وقت ہائی پریشر گیج پر بھی پریشر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد بڑھے گا یہ ابھی تین سو ساٹھ پی ایس آئی ہے سو بہرحال ہم نے ایل پی سی اور ایچ پی سی سوچنز کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح یونٹ کو ہائی پریشر کی صورت میں نقصان ہونے سے بچاتا ہے سو میں قریب سے دیکھاؤں گا آپ لوگوں کو اور ایچ پی سی اور ایل پی سی سوچنز میں سیٹنگ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی سیٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں اس وقت یونٹ کے کنڈینسنگ پریشر تقریباً تین سو اسی پی ایس آئی کی آس پاس ہے اور اگر ہم ایچ پی سی سوچ پر دیکھیں تو اس پر جو پریشر سیٹ ہوا ہے وہ سیٹ ہوا ہے تقریباً ڈیفرینشل پر چالی سے پلس جو رینج ہے اس پر اس وقت سیٹ ہوا ہے تقریباً چار سو پچاس پی ایس آئی یہ آپ دیکھیں چار سو پی ایس آئی سے تھوڑا سا کم ہے تو چار سو پچاس پلس چالیس یہ چار سو نوے اس وقت اس کا مطلب کہ اگر کنڈینسر کے اندر ابھی پریشر تقریباً چار سو نوے تک پہنچے گا تو اس ایچ پی سی سوچ نے کمپریشر کو آف کرنا ہوگا ابھی ہم اس کو کم کرتے ہیں کیونکہ کنڈینسنگ پریشر اس وقت تین سو اسی ہے ابھی ہم نے اس کو کم کرنا ہے یہ تقریباً ہم نے پہنچانا ہے تین سو چالیس تک ہم نے رینج کو پہنچانا ہے پلس فورٹی اس کے ساتھ ڈیفرینشل ہو جائے گا تو جو ہی تین سو پچاس سے تھوڑا سا کم ہوگا تین سو چالیس تک آئے گا اس وقت یہ ایچ پی سی سوچ جو ہے یہ کمپریشر کو آف کرے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی ہی 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 تک ہوں ہو رہا ہے تقریباً تین سو پچاس سے توڑا سا اگر کم ہوگا تو یعنی تین سو چالیس تک اگر پہنچے گا تو اس وقت آپ کا جو یونٹ کا کمپریسر ہے وہ آف ہوگا میں آپ دیکھیں یہ تین سو پچاس ہو گیا تین سو پچاس سے توڑا سا اور کم کرنا ہے تین سو پچاس سے توڑا سا کم کر دیا توڑا سا اور کم کر لیتا یہ دیکھیں یہ تین سو چالیس پلس چالیس اس کا ڈیفرینشیل کا سیٹ ہوا ہے تو تین سو چالیس پلس چالیس یہ تین سو اسی کے برابر آتا ہے اور تین سو اسی پر کنڈینسر پریشر جو ہے آلیڈی چل رہا تھا اس وجہ سے یہ نوٹ جینب آف ہو گیا تھوڑی دیر تک یہ نوٹ آف رہے گا کیونکہ کمپریسر میں ڈیلے ٹائیمر سرکٹ لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے ابھی دوبارہ کمپریسر آن ہوا یہ دیکھیں تقریباً ڈائی منٹ کے بعد دوبارہ کمپریسر آن ہوا جو ہی یہ تین سو اسی تک پہنچے گا دوبارہ آف ہو گیا یہ دیکھیں نا دوبارہ آف ہو گیا تو اس کا مطلب آپ ایچ پی سی سوچ کو کسی بھی آ آ رینج پر سیٹ کر سکتے ہیں اور کنڈینسر کے اندر ایک لیمیٹڈ پریشر جو آپ رکھ سکتے ہیں اس وقت کمپریسر آف ہے ہو یہ تقریباً پھر سے ڈائی منٹ کے بعد پھر سٹارٹ ہوگا کیونکہ ڈیلے ٹائم اور سرکٹ ہے اس میں تو ابھی دیکھیں یہ کمپریسر پھر سے سٹارٹ ہوا اور یہ جو ہی تین سو اسی تک پہنچے گا پھر سے بند ہوگا دیکھیں یہ پھر سے بند ہو گیا سو ایچ پی سی سوچ کیوں ضروری ہے کنڈینسر کے اندر آر چار سو دس ایک ایک لیمیٹڈ پریشر رکھنا یہ ایچ پی سی سوچ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایچ پی سی سوچ پر جو کٹ آف رینج ہے اس کو بڑھا رہا ہوں تو اب جس رینج پر میں نے اس کو سٹ کیا اسی رینج پر کنڈینسر کے اندر جب پریشر پہنچے گا تو ہی کمپریسر جو ہے وہ آف ہوگا جس طرح پہلے ابھی یہ تین سو اسی پر بار بار آف ہو جاتا تھا ابھی چونکہ میں نے رینج بڑھا دیا ہے ایچ پی سی سوچ پر تو اس وقت یہ کمپریسر جب سٹارٹ ہوگا تو یہ تین سو اسی یا چار سو تک پریشر پر آف نہیں ہوگا اس وقت جب کمپریسر آف آن ہوگا ابھی جب کمپریسر آن ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپریسر آف نہیں ہوگا اس وقت تک آف نہیں ہوگا جب تک کہ یہ تقریباً چار سو نوے پی ایسائی تک کنڈینسر کے اندر پریشر نہ پہنچے تو توڑی سی ویڈیو میں ہولڈ کر رہا ہوں یہ ابھی کمپریسر جو ہے وہ آن ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں کمپریسر اس وقت آن ہے اور تین سو اسی پر جو ہے وہ آف نہیں ہوا ہے تو ابھی ہم ایل پی سی سوچ کی سیٹنگ کریں گے اور ایل پی سی سوچ کو دیکھیں گے یہ کمپریسر کو کس طرح آف کرتا ہے اور کیسے ورک کرتا ہے دیکھیں یہ بھی کمپریسر کے سیریز میں ہی لگا ہوتا ہے سو اس وقت اس پر جو رینج سیٹ ہوا ہے وہ تقریباً سیٹ ہوا ہے کوئی دو سو ساٹھ پی ایس آئی اور پلس ترٹی پر جو ہے وہ ڈیفرینشل سیٹ ہوا ہے سو دو سو ساٹھ پلس ترٹی دو سو نوے اس وقت میں نے کم کرنا ہے میری ویڈیو جو ہے وہ فاسٹ موٹ پہ چل رہی ہے تو میں جلد جلدی کم کر لیتا ہوں جو ہی یہ سو تک پہنچے گا رینج سو تک رینج پہنچے گا اور تیس جو ہے وہ آلریڈی ڈیفرینشل ہے تو سو پلس تیس ایک سو تیس ہو جائے گا اور اس وقت ایک سو چالیس بر جو ہے وہ پریشر چال رہا ہے تو یہ فورا کمپریسر کو آف کرے گا جو ہی یہ سو تک رینج پہنچے گا یہ دیکھیں ابھی سو پر پہنچ گیا ہے اور کمپریسر اس وقت آف ہو چکا ہے سو پر پہنچنے سے کمپریسر کیوں آف ہوا کیونکہ سو کا رینج سیٹ ہوا ہے اور اور پلس تیری جو ہے وہ ڈیفرینشل ہے تو ایک سو تیس یعنی اگر اس یونٹ کے اندر اپوریٹر کے اندر ایک سو تیس کا پریشر ہو اس وقت کمپریسر کو آف ہونا چاہیے اور آپ لوگ نے دیکھا کہ آلریڈی اس وقت ایک سو چالیس پریشر چل رہا تھا تو جو ہی میں نے ایک سو تیس تک پہنچا ہے یہ فوراں کمپریسر آف ہو گیا ابھی میں دوبارہ اس کو بڑھاتا ہوں چونکہ کمپریسر کے اندر ڈیلے ٹائمنگ سسٹم ہے تو کمپریسر چونکہ باد آن ہوگا لیکن فیلال میں نے پریشر کو توڑا سا بڑھانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپریسر دوبارہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس وقت اپوریٹر میں تقریباً 250 کے آس پاس کا سٹینڈنگ پریشر موجود ہے تو ہم نے LPC سویچ کے اندر جو رینج ہے اس کو سیٹ کرنا ہے 250 کی پریشر سے زیادہ تب ہی کمپریسر آن ہوگا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں LPC پر جو رینج ہے وہ میں نے سیٹ کیا ہوئے تقریباً 300 اور 30 جو ہے وہ ڈیفرینشل ہے تو یہ دیکھیں آسانی سے کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے سو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گا کہ R410A کی یونٹوں میں LPC اور HPC سویچیز بہت ہی ضروری ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ہائی پریشر ریفرجرینٹ ہے اور ایک اندازے کی مطابق اگر R410A کا جو پریشر ہے کنڈینسر میں یا کمپریسر میں وہ 620 PSI سے ایک سیٹ کر جائے بڑھ جائے تو اس وقت یہ ریفرجرینٹ بغیر کوئی آگ سورس یا بغیر کوئی ماچز کی تلی لگائے ہوئے یہ آگ پکڑ سکتا ہے اور پھر آگ پکڑتے ہیں اس میں دماغہ ہو سکتا ہے سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کافی سارے انفرمیشنز جو مل چکے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی کنفیزن ہے تو آپ مجھے کمینٹ بکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینلو کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا آنٹی ٹو نیکس ویڈیو بائی بائی موسیقی